اسلام علیکم ورحمت اللہ بچھو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا Human eye, its parts and the function of each part اس لیکچر میں ہم بڑھنے جا رہے ہیں Defects of Vision جی ہاں Defects of Vision آپ کو بتا دوں کہ جب آنکھ اچھے سے چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں Defect of Vision The inability of human eye to see things clearly and distinctly is termed as Defect of Vision پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنا کوپی اور پین لے کر اس لیکچر سے اپنے نوٹس بنا سکتے ہو چلے اس یونٹ میں جن Defects of Vision کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں Myopia, Hypermetropia, Presbyopia, Astigmatism چلے پہلے پڑھتے ہیں Myopia کے بارے میں Myopia جس بندے کو ہوگا یہ ایک ایسا Defect of Vision ہے جس میں ایک آدمی نزدیک کے چیز اچھے سے دیکھ پاتا ہے جبکہ دور کے چیز اچھے سے نہیں دیکھ پاتا ہے so it is the defect of vision in which a person can see nearby objects clearly and distinctly but cannot see further objects clearly and distinctly this defect is also known as near sightedness or short sightedness sightedness یعنی کہ نظر آنا near sightedness نزدی کے چیز نظر آنا Myopia میں نزدیک کے چیز نظر آتے ہیں اور دور کے چیز نظر نہیں آتے ہیں In Myopia, four point is shifted towards the eye and images formed in front of retina میں آپ کو بتا دوں four point کیا ہوتا ہے four point ہوتا ہے وہ دور سے دور کا point جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہ the farthest point up to which a person can see things clearly and distinctly is termed as four point of the eye ایک نارمل آگ کا four point infinity ہوا کرتا ہے جبکہ ایک Myopic eye جو ہوتی ہے اس کا four point infinity نہیں بلکہ تھوڑا نزدیک آ جاتا ہے جہاں تک یہ four point ہوتا ہے وہاں تک تو آئے دیکھ سکتی ہے وہ اس سے beyond نہیں دیکھ سکتی ہے دوسرا point جو ہے image is formed in front of retina یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اوپر والی figure میں دیکھئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو rays object سے آتی ہے object جو infinity پہ object ہوا کرتا ہے اسے جو rays آتی ہے وہ converge ہو کر پھر retina پر پڑھنی چاہیے تھی پھر retina پر rods اور cones اس کو convert کرتے electrical signal میں بہرحال یہاں پر کیا ہے یہاں پر myopia میں myopic eye اس کو retina پر نہیں converge کر پاتی ہے جو infinity سے light آتی ہے اس کو retina پر converge نہیں کر پاتی ہے بلکہ یہ converge ہو جاتی ہے in front of retina لہٰذا image بن جاتی ہے in front of retina myopia میں image بن جاتی ہے in front of retina ہاں دوسری diagram آپ دیکھئے بیج والی اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو 4 point ہے وہ infinity نہیں ہے بلکہ تھوڑا نزدیک آیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں infinity سے light rays parallel آتی ہے جیسے کہ اوپر والی figure میں دکھایا گیا ہے کہ infinity سے light rays parallel آتی ہے ہمیشہ جس point سے light rays parallel آتی ہے سمجھو وہ point infinity پر ہے اور یہاں پر دیکھئے دوسری figure میں یہاں پر سے point f دیکھئے وہاں سے light rays parallel نہیں آتی ہے لہٰذا یہ point infinity پر نہیں بلکہ infinity سے نزدیک ہے اور یہی 4 point ہے myopic eye کا اب چلیے 4 point تک جو چیزیں ہوتی ہیں جو objects 4 point تک ہیں ان کی rays eye lens converge کرتا ہے ریٹینا پر تو ان کی image بن سکتی ہے لیکن اس کے beyond جو ہوں گے 4 point کے beyond جو ہوں گے objects ان کی ان سے جو light rays آتی ہے ان کو convex lens eye lens converge کرتا ہے in front of ریٹینا لہٰذا جو object beyond 4 point ہوگا اس کی image بنتی ہے in front of ریٹینا چلیے cause کیا ہوتا ہے اس کا myopia ہوتا کیوں ہے پہلا cause ہے elongation of eye اگر eyeball تھوڑا لمبی کھیچی ہوئی ہو جس طرح دکھایا گیا ہے فگر میں تو کیا ہوتا ہے تو یہ image ریٹینا پر نہیں بن پاتی ہے light converge ہو کر ریٹینا پر نہیں پڑتی ہے بلکہ in front of ریٹینا پر پڑتی ہے ریٹینا سے پہلے ہی converge ہوتی ہے نکے ریٹینا پر ریٹینا سے پہلے جو posterior chamber ہوا کرتا ہے اس میں vitreous humor ہوا کرتا ہے وہاں پر rods اور cones جیسی light sensuals نہیں ہوا کرتی ہیں تاکہ وہ اس light کو electrical signal میں converge کر کے optic نرو کے through brand تک پہنچا سکتی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ light sensitive cells posterior chamber میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ ریٹینا پر ہوتے ہیں تو اگر eyeball کھچی ہوئی ہوگی تو یہ rays converge ریٹینا پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ریٹینا سے پہلے ہی converge ہوتی ہے چلیے دوسرا point دوسرا cause جو ہے myopia کا وہ ہے more curved eye lens اگر eye lens زیادہ curved ہو eye lens زیادہ curved سے ہونے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا focal length ہے وہ short ہو جاتا ہے focal length short ہو جاتا ہے اس کا یعنیٰ کہ کم پڑتا ہے جتنا زیادہ curvature ہو جتنا eye lens زیادہ curved ہو اتنا ہی focal length کیا ہے short پڑ جاتا ہے تو یہ eye lens جو ہے infinity سے آنے والی rays کو جلدی سے converge کرتا ہے نکی ریٹینا پر کرتا ہے تیسرا cause ہے more curved cornea اور cornea ہی curved ہو اگر cornea کا ہی curvature زیادہ ہو cornea جو آنخ سے سب سے پہلے والی لیئر transparent لیئر جو ہوتا ہے وہی cornea کہلاتا ہے ایسے پہلے کے ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے وہ دکھا بھی دیا ہے تو cornea اگر زیادہ کروڑ ہو تو وہ بھی light کو کیا ہے converge کرتا ہے وہ تو میں نے پتا دیا اس کا نارمل آنخ میں refractive power 43 diopters ہوا کرتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ تقریبا 70 to 75 percent refractive power جو ہے وہ cornea ہی provide کرتا ہے یہ آنخ بہرحال اگر cornea زیادہ کروڑ ہو تو یہ light کو زیادہ refract کرتا ہے زیادہ converge کرتا ہے اور converge اتنا جلدی کرتا ہے کہ وہ light retina پر نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس طرح یہ causes ہو سکتے ہیں کیا ایک تو eyeball کھچی ہوئی ہوگی لمبی ہوگی elongation of eyeball ایک point ہے دوسرا point کیا ہے دوسرا cause کیا ہے کہ lens جو ہوگا چلیے correction اب correction کیسے کریں گے by using spectacles of concave lens of desired focal length concave lens پہننے پڑیں گے اس بندے کو جس کو مایوپیا ہوگا دیکھئے third figure میں concave lens کیا کام کرے گا concave lens جو infinity سے light آتی ہے اس کو تھوڑا diverge کرتا ہے concave lens جب یہ تھوڑا اس کو diverge کرتا ہے پھر cornea اس کو واپس تھوڑا سا converge کرتا ہے اور eye lens اس کو تھوڑا واپس converge کرتا ہے تو جو final image بنتی ہے لہذا یہاں پر concave lens سے ہم مایوپیا کریکٹ کر سکتے ہیں چلیے اب پڑھتے ہیں hypermetropia کے بارے میں اس ڈیفیکٹ میں ایک پرسن دور کے چیز اچھے سے دیکھ پاتا ہے جبکہ نزدی کے چیز اچھے سے نہیں دیکھ پاتا ہے it is a defect of vision in which a person can see for the objects clearly and distinctly but cannot see nearby objects clearly and distinctly it is also called as foresightedness or long sightedness foresightedness مطلب کہ دور سے دیکھنا ہاں اس ڈیفیکٹ میں دور کے چیز اچھے سے دیکھ پاتے ہیں جبکہ نزدی کے چیزوں کو دیکھنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے چلیں in hypermetropia the near point is shifted away from eye and the image is formed behind the retina یہ تو point آپ یاد رکھئے کہ near point جو ہوتا ہے hypermetropia میں وہ eye سے دور shift ہو جاتا ہے اور image retina پر نہیں بلکہ retina کے beyond بنتی ہے آپ کو بتا دوں near point کیا ہوتا ہے یہ وہ point ہوتا ہے آنکھ سے کہ جہاں تک اگر کوئی object رکھا جائے تو وہ اس کی image اچھے normal eye میں بھی اچھے سے نہیں دیکھ پائے گی ایک normal eye کا near point جو ہوتا ہے وہ تقریبا 25 cm ہوا کرتا ہے اس سے پہلے اگر object کو رکھا جائے دو تین چار پانچ آٹھ سینٹی میٹر پر تو وہ object اس object کی image بلکل ٹھیک اور distinct نہیں دیکھے گی یہ near point جو ہے یہ hypermetropia میں shift ہو جاتا ہے away from eye اس وجہ سے image بھی بنتی ہے beyond retina یہاں پہ آپ دیکھئے دوسری والی figure آپ دیکھئے جو n- ہے n- آپ locate کیجئے point بیچ والی figure میں یہ near point ہوتا ہے normal eye کا اگر اور یہاں جو آنکھ دکھائی گئی ہے یہ دوسری figure میں یہ hypermetropic ہے جس بندے کو hypermetropia ہوا ہے تو اگر اس near point پر اس normal near point پر جو normal ہوتا ہے eye کا اگر اس near point پر object رکھا جائے تو یہ اس کی image بناتا ہے beyond retina یہ اس کو converge کرتا ہے beyond retina retina پر converge نہیں کرتا ہے دوسرا جو ہے آپ دیکھئے اب پہلی والی figure اس میں near point hypermetropic eye کا n ہے یعنی کہ اس کا shift ہوا ہے near point away from eye اگر اب اس n پر object رکھا جائے اس کے اپنے near point پر وہاں پر object رکھا جائے تو کوئی problem نہیں retina پر ہی image بنتی ہے لیکن دوسری والی figure میں پھر سے دیکھئے اگر object نزدیک رکھا جائے اس n سے پہلے ہی رکھا جائے تو object image بنتی ہے beyond retina نکی retina پر سیلے cause کیا ہے کیوں ہوتا ہے hypermetropia ایک مسئلہ تو یہ ہے جس طرح myopia میں نے ہم نے بولا تھا کہ وہاں پر eye long ہو جاتی ہے یہاں پر eyeball شارٹ eyeball یعنی کہ اس کا الٹا یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر شارٹ eyeball ہونا ایک وجہ ہے hypermetropia کا دوسرا point less curved eye lens اگر eye lens تھوڑا flatten ہو less curved ہو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اس کی focal length بڑھ جاتی ہے focal length بڑھنے سے کیا ہوتا ہے جو light rays parallel آجاتے ہیں وہ focus ہو جاتے ہیں eye lens سے دور یعنی کہ retina کے بعد retina کے پیچھے focus ہو جاتے ہیں لہذا eye lens کا less curved ہونا بھی ایک cause ہے دوسرا cause جو ہے وہ flatten cornea flatten cornea کرویچر کم ہوتا ہے میں نے آپ اسے پہلے بھی بتا دیا کہ cornea بھی reflect اور converge کرتا ہے light کو لیکن اگر اس کا کرویچر زیادہ ہو تو زیادہ ہی converge کر پاتا ہے اور اگر کرویچر اس کا کم ہے تو اس کا refractive power گٹ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یوں کہیں گے کہ light converge ہو جاتی ہے تھوڑا دور ہو کر ریٹینا کے بعد ریٹینا کے پیچھے سو یہ تین causes یاد رکھی ایک تو eyeball shot ہوگی اس میں دوسرا cause اس کا یہ ہے کہ cornea اور lens ہے میں نے اس کو تھوڑا زیادہ کرویچر دکھایا ہے کرویچر اس کا تھوڑا زیادہ کرویچر دکھایا ہے جب آپ notes بناؤگے تو دونوں کا کم کرویچر بنانا اس lens کو تھوڑا سا پتلا بنانا اسی طرح cornea کا کرویچر کم کرنا چاہیے چاہیے تھی اس طرح لیکن بائیوپیا میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ آئیوال چھچی ہوئی ہوتی ہے اور ہائیپرمیٹر اوپیا میں آئیوال شاٹ ہوتی ہے کریکٹر کیسے کرتے ہیں ہائیپرمیٹر اوپیا کو بتا دیا ہم نے کنویکس لنز یونز کر کے بائیوز سپیکٹیکل آف کنویکس لنز پرس بائیوپیا اس کو ہم اوڈ ایج بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سکسٹیز کی ایج میں اس دیفیکٹ میں نہ ہی نزدی کی چیزیں اچھے سے دکھتی ہیں اور نہ ہی دور کی چیز اچھے سے دکھتی ہیں یوں کہنا منحظب رہے گا کہ اس ڈیفیکٹ میں دونوں میوپیا اور ہیپرمیٹروپیا دونوں موجود ہوتے ہیں اس ڈیفیکٹ میں فار پوائنٹ آئی کا انفینٹ پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ نزدی آ جاتا ہے اور نیر پوائنٹ ٹوائنٹ سینٹی میٹرز پہ نہیں بلکہ وہ شیفٹ ہو جاتا ہے آبی فروم آئی اور اس میں امیج یا تو ریٹینا کے پیچھے بنتی ہے یا ریٹینا کے سامنے بنتی ہے ان اس دفیکٹ آفیجن دفاع پوائنٹ ایس شیفٹ تورس آئی دنیر پوائنٹ ایس شیفٹ آبی فروم آئی امیج آف نیر اس کی وجہ کیا ہے اولڈ ایج آنے کے ساتھ بڑا پانے کے ساتھ سلیری مسلز کمزور پڑ جاتی ہیں سلیری مسلز جب کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ لینز کو اچھے سے کمپریس یا ریلیکس نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح ایکومیڈیشن پاور پر اثر پڑ جاتا ہے یعنی ایکومیڈیشن پاور آئی کا کم پڑ جاتا ہے اسی طرح دوسرا کاؤز اس کا یہ ہے کہ آئی لینز جو ہے وہ فلیکزیبیلٹی لوس کرتا ہے یعنی وہ ریجر بن جاتا ہے چاہے سلیری مسلز کمزور پڑ جاتی ہیں چاہے آئی لینز کی فلیکزیبیلٹی کم ہو جاتی ہے دونوں سے ایکومیڈیشن پاور کم پڑ جاتا ہے یہ دیکھئے سلیری مسلز کا کام جو ہے نورملی یہ ہے کہ جب ہمیں دور کا چیز دیکھنا ہو تو یہ سلیری مسلز ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اس سے کیا ہے کہ آئی لینز کا کرویچر کم ہو جاتا ہے تو فوکل لینز آئی لینز کی بڑ جاتی ہے اس طرح یہ دور کے چیز پر فوکس کرتا ہے اب جب نزدی کا چیز دیکھنا ہو تو سلیری مسلز کم پرس ہو جاتی ہیں کنٹریکٹ ہو جاتی ہیں اس سے کیا ہے کہ یہ دباؤ ڈالتی ہیں جو کرسل آئی لینز ہوتا ہے اس طرح آئی لینز کا سلیری مسلز کے کنٹریکٹ ہونے سے آئی لینز نزدی کے چیز پر فوکس کرتا ہے لیکن جب سلیری مسلز اپنا کام دیرے دیرے چھوڑتے ہیں تو اس وقت اکومیڈیشن پاور پر اثر پڑ جاتا ہے یعنی کہ آنکھ آسانی سے دور کی اور نزدی کی چیزوں پر فوکس نہیں کر باتی کریکشن آف پرس بیوپیا اس کو کریکٹ کیسے کیا جاتا ہے یا تو ہم بائی فوکل لینز یوز کرتے ہیں کبھی ٹرائی فوکل لینز یوز کرتے ہیں کبھی پراغری لینز اور کبھی مائلٹی بائی فوکل لینز کے دو پارٹ سوا کرتے ہیں ایک دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے اور ایک نزدی کی چیزیں دیکھنے کے لیے اسی طرح پرائی فوکل لینز کے تین پارٹ سوا کرتے ہیں ایک فار سائٹ لینز کے لیے اور ایک نارمل لینز کے لیے پراغری لینز ہوتے ہیں ان میں ان تینوں کے علاوہ ایک پورشن دی اور بل لینز لینز ہوتا ہے ان کے علاوہ ہم ملٹیپل پیور ساب کلاس بھی یوز کر سکتے ہیں جن میں نزدی کی چیزیں دیکھنے کے لیے کن ویکس لینز استعمال ہوتے ہیں اور دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے کن کے لینز یوز ہوتے استغمیتزم ان دیفیکٹ آف ویڈن ویڈن بکم بلوڈ اور ڈسٹورٹ اس میں کچھ ڈسٹورٹ یا ویڈی سا دیکھتا ہے اوبجیکٹ ٹھیک ڈنگ سی نہیں دیکھتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نورمل قد کا انسان پتلا دیکھے گا یا دبلہ دیکھے گا یہ پرابلیم ہوتی ہے استغمیتزم میں پھر میں آلسو قوز آئی سی ٹرین اس میں آنکھ میں کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے سدر محسوس ہوتا ہے وہ رات کو بھی دیکھنے میں پرابلیم ہو جاتی ہے اس کا کیا ہے دو کیا ہو سکتے ہیں یا تو کورنیا کی شیپ میں فرق ہوگی یا تو آئی لینز کی شیپ میں فرق ہوگی سو نمبر ون قوز is due to لیکھنا سو کورنیا کی شیپ میں فرق ہو سکتا ہے مطلب کہ کورنیا کا جو کرویچر ہے وہ ایک ڈیریکشن میں زیادہ ہوگا وہ دوسری ڈیریکشن میں کم ہوگا یعنی لینز سفیریکل نہیں ہوگا بلکہ سیلنڈر ہوگا سو کورنیا سیلنڈر ہوگا سفیریکل نہیں تو اس طرح دوسرا کو جو ہے دوسرا کو کرویچر آف آئی لینز آئی لینز کا جو کرویچر ہے اس میں فرق ہوگا یعنی وہ سفیریکل لینز نہیں ہوگا بلکہ ایک سائیڈ میں کرویچر زیادہ ہوگا اور کسی اور دیریکشن میں کرویچر کم ہوگا ہاں this may be inherited or as a result of eye injury اور surgery یا تو یہ بجپن سے ہی ہوگا astigmatism یا کسی eye injury کی وجہ سے ہوگا یا surgery کی وجہ سے ہوگا کورنیا دیکھیں یہاں پہ دکھایا گیا کورنیا اس کی کرویچر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ایک pot of سفیر ہونا چاہیے لیکن کبھی یہ ایک pot of cylinder بن جاتا ہے جس کی وجہ سے astigmatism ہو سکتا ہے اس طرح ہی problem eye lends میں بھی ہوتی ہے so depending upon the imperfection of cornea or eye lends there are two types of astigmatism one is called corneal astigmatism this is due to the imperfection in the curvature of cornea for example when cornea has non uniform curvature in all directions جیدہ cornea کی shape میں imperfection ہو تو corneal astigmatism کہلاتا ہے اسی طرح دوسرا astigmatism جو ہے lenticular astigmatism this is due to the imperfection in the shape of lens اگر lens کی shape imperfect ہو تو اس کو کہتے ہیں lenticular astigmatism چلیے ایک اور کی تپ گری بھی کرتے ہم astigmatism کی that is پڑتی ہے بعد میں پڑتی ہے in this way there are two sorry five types of astigmatism one is called myopic astigmatism myopic astigmatism میں کیا ہوتا ہے اس میں light دو جگہوں پر فوکس ہوتی ہے ایک retina پر اور ایک retina سے پہلے دوسرا ہے compound myopic astigmatism اس میں light دو جگہوں پر فوکس ہو جاتی ہے لیکن دونوں جو focal points جو ہوتے ہیں وہ retina سے پہلے ہوتے ہیں پوسٹی دی چیمبر میں light دو الگ جگہوں پر فوکس ہوتی ہے compound myopic astigmatism میں اب تیسرا رہا hyper metropic astigmatism اس میں کیا ہوتا ہے light دو جگہوں پر فوکس ہوتی ہے ایک retina پر ریٹینا کے پیچھے ہوا کرتی ہیں دونوں virtual positions ہوتی ہیں اب رہا mixed astigmatism اس میں بھی light دو جگہوں پر فوکس ہوتی ہے ایک retina سے پہلے اور ایک retina کے بعد retina کے پیچھے اس mixed astigmatism میں retina پر light focus نہیں ہوتی ہے اس طرح پانچ types ہیں astigmatism کے based on to their retina or not اب treatment کیسے کیا جائے گا astigmatism کا اس کو correct کیسے کیا جائے گا it can be treated by number one using soft cylindrical lenses called toric lenses toric lenses use کر سکتے ہیں lens کا ایک set مال لیجی corneal astigmatism ہے اس میں cornea کا defect ہے cornea vertical curvature کم ہے اور horizontal curvature زیادہ ہے تو lens ایسے بنانا ہے جس کا الٹا ہو curvature یعنی کہ اس کا vertical curvature ہی زیادہ ہو اور horizontal curvature کم ہو تو اسی طرح ایسے lens کو ہم use کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے دوسرا مثل astigmatism کو treat کرنے کا وہ refractive surgery refractive surgery آنکھ کی اس لیے کرتے ہیں so as to reshape the cornea cornea کو reshape کیا جا سکتا ہے اور تیسرا طریقہ جو ہے آئی exercise آئی کی جن سے astigmatism پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے مال لیجئے دس میٹر کی دوری پر ایک بڑا سا دیوار ہے اس پر بڑا سا آٹ لکھا ہے ایٹ فگر ایٹ لکھا ہے اس پر اور آپ نے اپنے سر کو نہیں گمانا بلکہ اپنی آنکھوں کو گمانا ہے ایٹ پر سے مال لیجئے یہی کچھ 20 سیکنڈ تک 20 سیکنڈ تک خالی آپ اپنی آنکھوں کو گماتے ہیں اور پھر 20 سیکنڈ کے بعد آنکھوں کو الٹا گماتے ہیں ابھی جس ڈیریکشن میں پھر الٹا تو آئی ایکسرسائز سے بھی کورنیا کی شیپ یا لینز کی شیپ رشیپ کی جا سکتی ہے so with that we end this lecture which was about the defects of vision have a good day السلام lik ڈیریکشن ڈیریکشن ڈیریکشن